اسلام علیکم گائیز امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیاری ایسے ہوں گے گائیز آج کی ویڈیو میں ہم کینٹی بیٹیل کے کریکٹر میلر کی سٹوری کو ڈسکس کریں گے اسٹوری کو شروع کرنے سے پہلے گائیز میں اسٹوری کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں اسٹوری کے بارے میں نیریٹر جاوفری چورس نے اپنے ریڈر کو خود کہایا کہ اگر آپ اس طرح کی سٹوری میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں تو آپ اسٹوری کو سکپ کر سکتے ہیں ایسا اس لئے کہا کیونکہ اسٹوری میں ڈرٹی جوکس ہیں یہ سمجھنے کہ ایک بلگر سٹوری ہے اس میں ڈرٹی جوکس اور زیادہ بات ڈرٹی ڈاکی اس میں یوز ہوتی ہے اس وجہ سے جو چافی چورس نے اپنے ریڈرز کو خود کہا کہ آپ اس طرح کی سٹوری کو سکپ کر سکتے ہیں اگر آپ اس طرح کی سٹوری میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں گائیز لیکن ہم نے پھر بھی اسٹوری کو ڈسکس کرنا ہے گائیز اسٹوری میں سب سے پہلے ہم ان کے کریکٹرس کے بارے میں پڑھتا ہیں اسٹوری میں ایک کریکٹر ہے اولڈ مین مطلب اولڈ مین وہ ایک بڑا آدمی ہے اور کارپینٹر ہے اور کارپینٹر کی وائف کا نام ہے ایلیسن ایلیسن کے بعد اسٹوری میں ایک ینگ کریکٹر کا کردار بھی آتا ہے جس کا نام ہے نیوکولس اینڈ ایبسلون ایبسلون ایک کلرک ہے اس کے بعد اس میں ایک تھوڑا سا کریکٹر نواؤ نوہ ایک اسٹوری کا کریکٹر تو نہیں ہے خیص وہ ایک وائبل سٹوری کا کریکٹر ہے وائبل کا کریکٹر ہے تو اسٹوری میں اس کا تھوڑا سا ذکر ہے ایک بلیک سمیت کا ذکر ہے تھوڑا سا وہ اسٹوری میں ایپسلون کو ریڈ رار دیتا ہے گائیس سٹوری کو شروع کرتے ہیں گائیس سٹوری کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے کہ ایک کارپینٹر ہے وہ ایک بڑا کارپینٹر ہے اور اس کی ایک ینگ وائف ہے جس کا نام ہے ایلیسن غائز کارپینٹر تو بڑا آدمی ہے کچھا آدمی کہہ سکتے ہیں جو بڑا جو بھی ہے لیکن اس کی جو بیوی ہے وہ ایک نمبر کی ایک نمبر کی کھلاڑی ختون ہے مطلب وہ اپنے شوہر کے علاوہ دوسرے مردوں کی طرف بھی دوسرے مردوں کے ساتھ دوسری کرنے میں انٹرسٹیڈ ہوتی ہے اب اسی دوران نیکولس آتا ہے جو کہ ایکسپورٹ کا سکولر بھی ہے وہ آتا ہے اور وہ ایلیسن کو پسند کرنے لگ جاتا ہے مرنکولس کسی نہ کسی طرح ایلیسن سے دوستی کر لیتا ہے لیکن گائز سب سے جو عجیب بات کیونکہ وہ ایکسپورٹ کا سکولر تھا لیکن پھر بھی اس کی سوچ یہ تھی کہ وہ ایلیسن کے ساتھ لیونگ رلیشنشپ میں رہنا چاہتا تھا اور اپنے خواہشات اپنے نجائت خواہشات کہہ سکتے ہیں اس کو پورا کرنا چاہتا تھا اسی دوران ایپسولون ایپسولون بھی اسی کہانی میں داخل ہوتا ہے اسی اور وہ بھی چاہتا ہے وہ بھی ایک لرکہ ہے اور وہ بھی چاہتا ہے کہ وہ بھی ایلیسن کے ساتھ لیونگ رلیشنشپ میں رہے غائز اب بات یہ ہے کہ ایلیسن صرف نیکولس کو پسند کرتی ہے اور ایپسولون کو پسند نہیں کرتی اب نیکولس اپنے خواہش پوری کرنا چاہتا تھا ایلیسن کے ساتھ تو اس نے کارپینٹر کو کہا کہ ہو سکتا ہے کہ بار آ جائے بہت بڑی بار آ جائے جیسے کہ نوہ میں آئی تھی بائبل کا جو کریکٹرہ اس میں بار آئی تھی شاید اس سے دو گناہ زیادہ بار آئے تو بہتر ہے کہ میں نیکولس ایلیسن اور کارپینٹر ایک نوہ میں یا کشتی میں بیٹھ کر کہیں چلے جائیں مطلب وہاں بیٹھ جائیں کشتی میں اور جیسے ہی بار آئے گی ہم یہاں سے چلے جائیں یہ ایک شرادت تھی اس کی کہ کارپینٹر کو کسی نہ کسی طرح منال کیا جائے اپنے چال میں فنسالیں کس طرح اور اپنے ایلیسن کے ساتھ سو سکے جس طرح بھی انہوں نے پرین منایا کارپینٹر بڑا آدمی تھا وہ مان گیا وہ سمجھے کہ شاید سچ میں بار آ جائے تو اس نے کیا کیا نیکولس نے ایلیسن اور کارپینٹر کو لے گیا ایک نوہ میں چڑ گیا نوہ میں چڑنے کے بعد کارپینٹر ایک بڑا آدمی تھا تھا اپنے کام میں مصروف لے کر تھک گیا تھا وہ سو گیا نوہ میں ایک جگہ پہ سو گیا تو نیکولس اور ایلیسن کو اپنے لیونگ رلیشنشپ میں جو نجائز کام کرنے کی جو خواہش تھی پورا کرنے کا موقع مل گیا وہ ایلیسن کو ایک روم میں لے گیا یا علیہ در جگہ پہ لے گیا اور جو انہوں نے نجائز جو تعلقات تھے انہوں کو پورا کرنا تھا انہوں نے کر لیا اب اسی دوران ایبسلون آتا ہے نیکولس کے پاس اصل میں وہ آتا تو ایلیسن کے پاس ہے ایلیسن سے ملنے لیکن کیونکہ ایلیسن وہاں پہ ایلیسن اور نیکولس دونوں ہوتے ہیں تو ایبسلون ایلیسن اور نیکولس کی باتیں سن لیتا ہے ایلیسن ایبسلون کا مزاق بنا رہی ہوتی ہے کہ کس طرح اس نے ایبسلون کو دودھکارہ مطلب اس کے جو پیار تھا اس کو ریجیکٹ کر دیا ایبسلون کو بہت گصہ آیا نیکولس پر کہ اس کو اسیپٹ کر لیا اور مجھے ریجیکٹ کر لیا اب ایبسلون جاتا ہے بلیک سپیز مطلب ہار کے پاس اور وہاں سے ایک راڑ لے کے آتا ہے بہت زیادہ راڑ اتنی زیادہ گرم کے حد سے زیادہ تو وہ آتے ہی نیکولس کو ایسی جگہ پہ اس راڑ کا استعمال کرتا ہے کہ بتانا ہی ناممکن ہے نیکولس درد کے مارے ساملے اتنا اونچی اونچی چلانا شروع کر دیتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا وہ اونچی اونچی آوازیں دینا شروع کر دیتا ہے کارپینٹر اس طرح جو وہاں پہ سو رہا ہوتا ہے وہ اٹھ جاتا ہے وہ ڈر جاتا ہے کیا پتہ کہ باڑ آگئی وہ اٹھتا ہے اور فوراں ہی اس نے اپنی ناو کو چلانا شروع کر دیتا ہے تیزے چلانا شروع کر دیتا ہے تو باقی لوگ تو سب لوگ ایک طرف جس سارے لوگ ہنسنا شروع ہو گئے کارپینٹر کے اس مطلب کہ کارپینٹر کتنا وہ کتنا کارپینٹر سٹوپڈ فیلو ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ نیوکلس کے نیکولس اور ایلیسن نے اس کی ناک کے نیچے کیا کام کیا ہے تو سب لوگ اس پر کارپینٹر پر ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں غائز یہ تھی آج کی سٹوری موسیقی